اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا محترم حضرات آج کا یہ موضوع ہے اس میں ہم آپ کے سامنے مختصر روکیہ کیا ہے بہت زمانے سے آپ حضرات یہ سن رہے ہیں روکیہ شریعہ روکیہ شریعہ روکیہ شریعہ آپ حضرات کے سامنے آج آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں روکیہ کا تعرف میں مختصر انداز میں کراؤں گا کہ روکیہ کس کو کہتے ہیں روکیہ کے فائدے کیا کیا ہیں اور روکیہ کا ذکر قرآن میں حدیث میں ہے یا نہیں اگر ہے تو کہاں ہے چنانچہ سب سے پہلے میں قرآن مجید کی آیت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کَلَّا اِذَا بَلَغَتِتْ تَرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ یہ سور قیامہ پارہ نمبر انتیس کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کا مفہومہ اور مختصر خلاصہ یہ ہے کہ انسان پر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب اس کی انتخال کے وقت قریب آئے اور اس کو ساری امیت ختم ہو گئی کہ اب یہ بچ نہیں سکتا تو انسان اس وقت یہ بھی کوشش کرتا ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقِ کہ ہے کوئی راق یعنی دم کرنے والا پھوکنے والا قرآن آیات یا مسنون دعائے پڑھ کر مجھ پر دم کرنے والا تو راقن یعنی دم کرنے والا اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے دوسرا حدیث پاک بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک بستی سے صحابہ اکرام کا گزر ہو رہا تھا اس بستی کے کچھ لوگ دیکھے کہ صحابہ اکرام یہاں سے گزر رہے ہیں تو بستی کے لوگوں نے صحابہ اکرام سے پوچھا حَلْ مِنْ كُمْ رَاقِنْ کیا تم میں کوئی دم کرنے والا موجود ہے تو ایک صحابی آگے بڑھے اور اس مریض پر سور فاتحہ پڑھ پڑھ کر پڑھ پڑھ کر دم کرتے رہے اور وہ مریض اچھا ہو گیا صحابہ اکرام کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے ساری کار گزاری سنائی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ اس طرح پڑھ کر دم کرنا چاہیے اور آپ نے ان صحابہ اکرام کی ہمت افضائی کی تو حدیث سے بھی رقیہ کا ثبوت ملتا ہے رقیہ کے معنی آتے ہیں کسی بھی چیز کو پڑھ کر دم کرنا اور رقیہ شریعہ کا مطلب ہوتا ہے شریع رقیہ یعنی وہ رقیہ یا وہ دم جو قرآن اور حدیث کی مطابق ہو رقیہ کے معنی تو مطلقا دم کرنے کیا آپ کچھ بھی پڑھ کر دم کرو لیکن جب آگے لفظ شریعہ بڑھتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا دم جو قرآن اور حدیث قرآن اور سنت کی مطابق ہو یہ رقیہ کا ثبوت اور رقیہ کے معنی آپ کو بتائے گئے رقیہ کا فائدہ کیا ہے کیا ہم کو اس طرح کچھ پڑھ کر دم کرنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن مجید میں ہم نے وہ چیزیں نازل کیے ہیں جس کے اندر ایمان والوں کے لئے شفا ہے اور رحمت ہے شفا جسمانِ بیماریوں کے لئے بھی قرآن مجید شفا ہے اور جو بیماریاں دوسری ہوتے ہیں جس کو عام طور پر ہم اپنے زبان میں اثرات کہتے ہیں اس کے لئے بھی قرآن مجید کے اندر شفا موجود ہے جسمانِ بیماریوں کے بھی علاج قرآن مجید سے کیے جا سکتے ہیں اور جو دیگر امراض ہوتے ہیں جیسے نظرِ بد ہونا حسد ہونا جنات کا اثر ہونا یا کسی کو اپنے اوپر جادو اغرہ کا شباہ ہو اس کا علاج یہ سارے چیزوں کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے اب قرآن مجید سے ہم کس طرح علاج کریں گے کس طرح ہم پہچانیں گے کہ نظرِ بد ہے یا نہیں ہے جادو جنات ہے یا نہیں ہے حسد ہے یا نہیں ہے تو اس کے ماہرین ہوا کرتے ہیں جو دیکھ کرے بتاتے ہیں کہ اس کو نظرِ بد ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو قرآن مجید کے ذریعے اس کا علاج کس طرح کیا جائے قرآن مجید کی کون سے آیتوں کو پڑھا جائے کون سے مسنون دعاوں کو پڑھا جائے اور کس طرح پڑھا جائے اس کے لئے ماہرین کی رہنمائی کی ضرورت ہم کو پیش آتی ہے ایک تو یہ کہ انسان خود کسی کتاب میں پڑھے کسی آیت کی مطالق کسی دعا کی مطالق یا کسی سے پوچھ لے لیکن بعض مرتبہ اس سے مریض ٹھیک ہوتا ہے اور بعض مرتبہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا ٹھیک نہیں ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی بیماری کتنے درجے کی ہے بیماری کی مقدار کیا ہے اور اس کو قرآن مجید کی آیتیں کتنی مقدار میں پڑھنا چاہیے جیسے اگر کسی انسان کو بخار ہے تو بخار بھی مختلف قسم کا ہوتا ہے جب تک بخار کی اجوہات کو نہ جانا جائے اور بخار کی مقدار کو نہ جانا جائے اور کس قسم کا بخار ہے یہ جانے بغیر اگر دوا کی جائے تو بعض مرتبہ مریض تو صحت مند ہوتا ہے لیکن بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو بخار کی اجوہات اور بخار کی اس قسم کا ہے اس کا علم نہیں ہے اس لئے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے ہم کسی کتاب میں پڑھ کر کسی جانکار سے پوچھ کر یا کسی عام انسان سے پوچھ کر کوئی آیت یا کوئی دعا پڑھ لیتے ہیں مگر ہم ٹھیک نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن میں نقصہ ہے یا قرآن کی آیت کے اندر اس کا علاج نہیں ہے یا دعاوں میں اس کا علاج نہیں ہے بلکہ کمی ہمارے علم کی ہے ہم کو اس کا صحیح علم نہیں ہے صحیح جانکاری نہیں ہے صحیح تشخیص اور صحیح تجویز نہیں ہے اس لئے ہم ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں تو رخیہ کے بے شمار فائدے ہیں جسمانے بیماریوں کے لئے بھی فائدے ہیں روحانی بیماریوں کے لئے بھی فائدے ہیں ہم سب کے ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے جو قرآن اور سنت کی روشنے میں علاج کرتے ہیں جب ہر چیز کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے دعاوں میں موجود ہے تو ہم کو اسی علاج کو ترجی دینا چاہیے اور اسی کے ذریعے ہم کو جو ہے صحت مند ہونے کی فکر کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو جو ہے اس محفوم کو اس مختصر سے پیغام کو سمجھنے کیے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے سے پیغام کو سمجھنے کی